باب آٹھ اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا اسی دن اس کلیسیہ پر جو یورسلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا اور رسولوں کے سباہ سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں پراغندہ ہو گئے اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا اور ساؤل کلیسیہ کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا پس جو پراغندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشکبری دیتے پھرے اور فلپوس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا اور جو موزے فلپوس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بل اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا کیونکہ بہت تیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لینگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی اس سے پہلے شمون نام ایک شخص اس شہر میں جادو گریہ کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے اسے بڑی کہتے ہیں وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا لیکن جب انہوں نے فلپوس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور عیسو مسیح کے نام کی خوشکبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت ببتزمہ لینے لگے اور شمون نے خود بھی اقین کیا اور ببتزمہ لے کر فلپوس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے موزجے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا جب رسولوں نے جو یورسلم میں تھے سنا کی سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پترس اور یوہنہ کو ان کے پاس بھیجا انہوں نے جا کر ان کے لئے دعا کی کہ روح القص پائیں کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا انہوں نے صرف خدا بند عیسو کے نام پر ببتزمہ لیا پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القص پایا جب شمون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القص دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لاکر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھو وہ روح القص پائے پترس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو اس لئے کہ تُو نے خدا کی بخشیس کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا تیرا اس عمروں میں نہ حصہ ہے نہ بخرہ کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں پس اپنی اس بادی سے توبہ کر اور خداون سے دعا کر کے شاید تیرے دل کے اس خیال کو معافی ہو کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تُو پت کیسی کرواہت اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے شمون نے جواب میں کہا کہ تُم میرے لئے خداون سے دعا کرو کہ جو باتیں تُم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے پھر وہ گواہی دے کر اور خداون کا کلام سنا کر یورسلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشقبری دیتے گئے پھر خداون کے فرشتے نے فلپوس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یورسلم سے گزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا اور یورسلم میں عبادت کے لئے آیا تھا وہ اپنے رکھ پر بیٹھا ہوا اور یسیہ نبی کے صحیفوں کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا روح نے فلپوس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رت کے ساتھ ہو لے پس فلپوس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے تو اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے اور اس نے فلپوس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح زبا کرنے کو لے گئے اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا مو نہیں کھولتا اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے خوجہ نے فلپوس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے اپنے یا کسی دوسرے کے فلپوس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کیا اور اسے یسو کی خوشکبری دی اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے اب مجھے ببتزمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے پس فلپوس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو ببتزمہ لے سکتا ہے اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یوسو مسیح خدا کا بیٹا ہے پس اس نے رت کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپوس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو ببتزمہ دیا جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خدا بند کا روح فلپوس کو اٹھا لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا اور فلپوس اشدود میں آ نکلا اور قیسریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا